تو یہ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اب گورنمنٹ نے ڈیسائٹ کر لیا ہے کہ ہمیں آئے میں پرگرام کو اڈھیر کرنا ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے اوبیسلی اس کے لیے جو انہوں نے ایکشنز ہمیں تجویز کیے ہیں اس پہ اب ہم فوری عمل کرنے جا رہے ہیں تو کیا یہ کب سے آپریشنلائز ہونے والا ہے اس پہ عمل درامت کب ہوگا اور آپ کے خیال میں کتنا وقت لگے گا کہ سٹاف لیول ایگریمنٹ ہو جائے یعنی کہ یہ باقاعدہ پروگرام بحال ہو جائے جی میرے خیال میں ایک دفعہ جب پروسس شروع ہو جائے گا تو ایک ڈیڑھ ہفتے کے اندر اندر یہ عمل مکمل ہو جائے گا اور یہ جو ابھی درمیان میں آپ جس آپ بتا رہے ہیں کہ اتنے دیر سے یہ معاملہ چل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بالکل سیدھی سیدھی جو شرائط ہیں ان پہ عمل درامت کیا جاتا تو جس طرح کی مہنگائی چل رہی تھی اس سے تمام سطح کے لوگ بالخصوص غریب لوگوں کے اوپر بہت زیادہ بوجھ پڑنا تھا اب میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس لیول پر ہم اپنی نیگوشیشنز اور اپنی کانورسیشنز میں آئے ہیں جہاں ہم جو تجاویز پیش کریں گے اس میں غریب آدمی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا اور اس کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ غریب آدمی پر بوجھ نہ ڈالا جائے اور کسی حد تک لگتا ایسے ہے کہ جو فریمورک کنڈیشنز ہمارے ذہن میں تھی ان پہ باتچیت ہو سکتی ہے اس وجہ سے اب یہ معاملہ انشاءاللہ تیزی سے آگے بڑھے گا تو یہ فرمائیے گا کہ اب مذاکراتی عمل کا آغاز ہونے جا رہا ہے ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے آئی ایم ایف کی تسلی کرا دی ہے جو آئی ایم ایف کی ڈیمانڈز تھی وہ ہم نے پوری کر دی ہیں اور کسی آپ ٹائم لائن پہ کام کر رہے ہیں حکومت کوئی ٹائم لائن پہ کام کر رہی ہے کیونکہ ہر گزرتا دن جو ہے وہ پاکستان کی میشت کے رست خون میں مزید اضافہ کر رہا ہے جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ہم جن چیزوں پہ کام کر رہے تھے ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارا آئی ایم ایف سے کوئی بات چیت ہی نہیں چل رہی تھی ایسا تو بالکل نہیں ہے ایک تسلسل کے ساتھ ہماری ان سے کانورسیشن چل رہی تھی اس میں کچھ چیزوں پہ اتفاق رائے نہیں ہو رہا تھا ہماری کوشش یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ غریب لوگوں کو بچایا جا سکے کوشش کی جائے کہ جو ہماری میجورٹی سے زیادہ میجورٹی اس دفعہ بھی ہم انشاءاللہ بچا لیں گے لیکن ہماری کوشش تھی کہ اس مہنگائی کے دور میں کم سے کم بوجھ ڈالا جائے آئی ایم ایف یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کے معاملات جو پرانی بھی آپ کا فریم ورک تھا اور نیا بھی آپ کا فریم ورک تھا آپ بلکل اسی شکل میں اس کو آگے بڑھائیں ہماری جو وزارت ہے اس کا خیال تھا کہ اس وقت اتنا زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا اب ہم اس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہمارا خیال ہے کہ جو تجاویز ہمارے سامنے ہیں ان کے اوپر ایک موثر پروگرام انٹریڈیوز کیا جا سکتا ہے اور پاکستان کی معاشی حالت کو بھی اس میں استحقام ملے گا اور تھوڑا سی اسٹیبلیٹی آئے گی اور پاکستان کے غریب لوگ بھی جو ہیں ان کو مہنگائی کے اضافی بوجھ سے بچائے جا سکے گا کیسے کریں گے کیسے کریں گے انفلیشن تو جب آئے گی پھر وہ تو ہر طرح کی انفلیشن ہوتی آپ بجلی کی ریایت دے دیں گے گیس کی ریایت دے دیں گے جو کہ پہلی بہت زیادہ ہے چلیں اور اس میں اضافہ کر دیں گے مگر کوئی نہ کوئی تو اس کو پی کرے گا حکومت آفٹر آل پی کرے گی دوسری گردشی قرضوں میں مزید اضافہ ہوگا تیسری بات یہ ہے کہ جو انفلیشن آئے گی اوبر آل جو کہ چیزوں کی پیٹرول کی امپورٹس یا تمام چیزوں پہ جو اور پھر ہم ایکسچینج ریٹ کو جب کھلا کریں گے تو اس کا تو پوری بہنگائی کا ایک مسئیبت ہے نا جو تمام عوام پر آئے گیا میں پورا رکیگنائز کرتا ہوں کہ یہ اس وقت پاکستان کی معیشت کی ضرورت ہے ریاست کے سروائیول کی ضرورت ہے یہ سب کچھ ہونا ہے مگر یہ جو آپ کا خیال ہے یا پرہیپس کوشش ہے کہ غریب لوگوں کو اس سے بلکل باہر رکھا جائے یہ تو ناممکن بات ہے جی خان صاحب دو تین اہم چیزیں ہیں پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ انفلیشن کا کسی حد تک تعلق ہے توانائی کی قیمت سے اور اگر توانائی کی قیمت کا بوجھ جو ہے اس سے غریب آدمی کو بچایا جا سکے تو وہ جو انفلیشنری پریشر اس کے اوپر آتا ہے وہ قدریں گھٹ جائے گا اور یہی ہماری کوشش ہے دوسرا میں آپ کو اپنے محکمہ کے متعلق بتا سکتا ہوں جو تجاویز ہم سوچ رہے ہیں یا مختلف جو آپشنز ہم نے سامنے رکھی ہیں ان میں غریب آدمی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا میں دوبارہ سے کہہ دوں جو تجاویز ہم سامنے رکھ رہے ہیں ان میں غریب آدمی پہ کوئی بوجھ نہیں پڑے گا اور جو آپ سرکلر ڈیٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہم ایک بڑا موثر پروگرام تجویز کر رہے ہیں ابھی وہ آبویسلی اس کی تفصیلات میں آپ کو نہیں دے سکتا وہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں وہ تفصیلات ابھی سامنے رکھ دوں اور پھر اس سے پہلے کہ ہمارے مذاکراتوں ساری گڑھوڑ شروع ہو جائے لیکن یہ میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ اس سے سرکلر ڈیٹ جو ہے اس کو بھی فوری طور پہ روکا جائے گا اس کے فلو کو روکا جائے گا اور اس کے اندر اضافہ نہیں ہونے دیا جائے گا تو گیس کے حوالے سے جو محکمہ میرے پاس ہے میں آپ کو بڑی کریڈبل طریقے سے یہ بتانا چاہتا ہوں ریسپونسبل طریقے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ غریب آدمی کو بچایا بھی جائے گا اور سرکلر ڈیٹ کے اندر مسلسل جو اضافہ ہو رہا ہے اس کو فوری طور پہ گھٹایا بھی جائے گا